خدا ہمیں کاسی ہے جنہیں ان کی شجاعت کتوں اور دنندوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف کبھی جوش پر مبنی ہو اس کا ایک ہی پہلو پر محل ہو بلکہ ان کی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے کبھی تو وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر غالب آتے ہیں اور کبھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کرین مسلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں بلکہ نہ اپنے نفس پر بھروسہ کر کے بلکہ خدا پر بھروسہ کر کے بہادری دکھاتے ہیں اور ان کی شجاعت میں ریاکاری اور خدبینی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی تیروی بلکہ ہر ایک پہلو سے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے ان نایات میں یہ سمجھایا گیا ہے حقیقی شجاعت کی جرد صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بالا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابلے پر ثابت قدم رہنا اور بزدل ہو کر بھاگنا جانا یہی سجاعت ہے تو انسانی سجاعت اور ایک درندے کی سجاعت میں بڑا فرق ہے درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غزب سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی سجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور تر کے مقابلہ میں جو کچھ ترین مسلحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے اور من جملہ انسانی کی طبیح حالتوں کے جو اس کی فطرت کا خاصتہ ہے سچائی ہے انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اس کی محرک نہ ہو چھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور چھوٹ کے اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے اس کی وجہ سے جس کی اخت کا سری جود ثابت ہو جائے اس سے ناخش ہوتا ہے اور اس کو تحقیل کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن صرف یہیں طبیح حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی بلکہ بچے اور دیوانے بھی اس کے پابند رہ سکتے ہیں تو اصل حقیقت یہ ہے جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علاہدہ نہ ہو جو راستگوئی سے روک دیتی ہیں تب تک حقیقی طور پر راستگوئی نہیں پھیر سکتا کیونکہ اگر انسان پھر پیسی باتوں میں سچ بولے جن میں اس کا چندہ حرج نہیں اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقطان کے وقت روٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے جو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا حقیقت ہے کیا پاگل اور نابالغ لڑکے بھی ایسا سچ نہیں بولتے دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو بغیر کسی تحریف کے خانخہ جوٹ بولے پس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے حقیقی اخلاق میں ہر جز داخل نہیں ہوگا سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع بری ہے جس میں اپنی جان یا مال یا عبرو کا اندیشہ ہو جس میں خدا کی یہ تعلیم ہے وَلَا يَا بَشْتُ حَدَاءُ اِذَا مَادُعُونَ البخرة دوستو تیرات وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةُ وَمَنْ يَقْتُمْ خَافَنَهُ حَاتِمٌ صَلْبُو البخرة دوستو تیرات وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا سُرْبَاءُ حَلَا نَعْمُ بِالْقِسْتِ سُعَدَاءُ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ حَلَىٰ اِذَا سُرْبُسِكُمْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ حَلَىٰ اللَّهِ تَعْدِلُوْا المائدہ نو وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاءَ حَلَىٰ اللَّهِ تَعْدِلُوْا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ حَلَىٰ سَرْبِتَاءَ لَا يَشَدُونَ الزُّورِ حَلْفُقَانَ جِحَسْتَاءَ ترجمہ بتوں کی پرستش اور جوت بولنے سے پرہش کرو یعنی جوت بھی ایک بت ہے اس پر بروسہ کرنے والا خدا کا بروسہ چھوٹ دیتا ہے تو جوت بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ جب تم تک کی گواہی کے لیے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو اور تک کی گواہی کو مت سپاؤ اور جو سپائے گا اس کا دل گناہگار ہے اور جب تم بولو تو وہی بات مو پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے اگر کہ تم اپنے کسی خریبی پر گواہی دو حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو شروف مت بولو اگر کہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے اور خریبوں کو جیسے بیتے بغیرہ کو اور چاہیے کہ کسی قوم کی بسمانی تمہیں سچ کی گواہی سے نہ روکے سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے عجر پائیں گے ان کی عادت ہے کہ عوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جوکوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے من جملہ انسان کے طبیع امور کے ایک صبر ہے جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں پر کرنا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سیاپے اور جزا خضا کے بعد صبر اختیار کرتا ہے جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے روح سے وہ صبر اور اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک حالت ہے جو سکت جانے کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے جنہیں انسانی کی طبیع حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے جو وہ مصیبت کے ظاہر ہونے کے وقت پہلے روتا چیختا سر پیٹھتا ہے آخر بہت سبخار نکال کر جوش تھم جاتا ہے اور انتحاد تک پہنچ کر پیسے ہٹنا پڑتا ہے اور یہ دونوں حرکتیں تب ہی حالتیں ہیں جن کو خلق سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اس کے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس چیز کو خدا تعالیٰ کی آمانت سمجھ کر کوئی شکایت موہ پر نہ لاؤے اور یہ کہے کہ خدا کا تھا خدا نے لے لیا اور ہم اس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں اس خلق کے متعلق خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن شریف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْدُوْسِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْقُسِ وَالْسَّمَرَا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِرْرَبِّهِمْ وَرَحْمَانَ وَالْأَيْكَ هُمُ الْمُصَدُونَ سَلْبَخْرَةِ تیس سو سبسندہ اکسو اٹھان کہنی اے مومنوں ہم تمہیں اس طرح پر رازماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوفنات حالت تم برداری ہوگی اور کبھی پپرو فاقتہ تمہارے شامل حال ہوگا اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا اور کبھی جانوں پر آفت آئے گی اور کبھی اپنی مہنسوں میں ناکام رہو گے اور حسب المراد نتیجے کوششوں کے نہیں نکلیں گے اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرے گی اور تو ان لوگوں کو خوشکبری ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اس کی امانتیں ہیں اور اس کے مملوک ہیں اور حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی طرف رجوع کرے یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے اس خلق کا نام صبر اور رضا پر رضائے الہی ہے اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے کیونکہ جب کہ خدا تعالی انسان کی تمام زندگی میں اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور نیز ہزارہ باتیں اس کی مرضی کے موافق ظہور میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کے مطابق اس قدر نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں کہ انسان سمار نہیں کر سکتا تو پھر یہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کبھی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان منحرش ہو اور اس کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہو اور تو نوچے